جو سوال کر کے بھاگ جاتے ہیں بھاگنا ان کی عادت ہے جواب سنانا ہماری عادت ہے آج ہمیں زرداری صاحب کے دوست کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں آج سویس بینٹس بھرنے والے لوگ ہمیں کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں آج ہمیں پاناما والے کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں آج آنسٹی کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک کی عدالتوں سے باغی ہیں جو فرار ہیں جو ملک میں واپس آنا نہیں چاہتے جن کے کاروبار بار جن سے جب سپریم کورٹ میں پوچھا گیا کہ آپ کے ایون فیل اکاؤنٹس کی ڈیٹیل کیا ہے ایک قطری خط ملک کا وزیراعظم ایوان زہری میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور جب سپریم کورٹ میں سوال ہوتا ہے ان کا وکیل کہتا ہے وہ سیاسی بیان تھا نہیں ہٹے گا پیچھے عمران خان کرپشن سے چاہے سب کچھ دعو پہ لگ جائے چاہے حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے چاہے اقتدار رہے نہ رہے عمران خان صاحب کرپشن سے ایک اچھ پیچھے نہیں ہٹے گا بھاگنے والوں کو کہہ رہا ہوں آ جاؤ بیٹ جاؤ سم نہ کرو جناب علی وہ تو بھاگے ہم ادھر ہی ہیں کیونکہ ہم دوہزار تئیس میں بھی ادھر ہی ہیں انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ہمارے کاروبار ادھر ہیں کیونکہ ہمارے پرکوں کی قبریں ادھر ہیں کیونکہ ہمارے گھر ادھر ہیں کیونکہ ہم نے ادھر کے ٹکٹ نہیں آخرت کا ٹکٹ ادھر ہی سے کٹانا ہے عمران خان بھی ادھر ہے علی محمد بھی ادھر ہے فلانیازی بھی ادھر ہے ہم سب ادھر ہی ہیں فصل جاوید بھی ادھر ہے مرتے دم تک ادھر ہے نہ بھاگیں گے نہ لوٹیں گے نہ لوٹنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہ اپوزیشن کا پرانا وطیرہ ہے یہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں میری گزارش ہے چیف وپ صاحب سے وہ میربانی کر کے اپوزیشن کو منع کے لئے جس کو جرت نہیں جس کو حالات کا سامنا کرنے کی حمت نہیں جو سوال کر کے بھاگ جاتے ہیں بھاگنا ان کی عادت ہے جواب سنانا ہماری عادت ہے ہم ان کو سچ سناتے ہیں حوصلہ ہو یا نہ ہو جس حالت میں اس ملک کی اکانومی کو چھوڑ کے گئے آج محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے یہاں نے کالنگ اٹنشن موف کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ بات انہوں نے کرپشن پی کی عجیب بات ہے آج ہمیں زرداری صاحب کے دوست کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں آج سویس بینکس بھرنے والے لوگ ہمیں کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں آج ہمیں پاناما والے کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں آج آنسٹی کی بات ہو لوگ کر رہے ہیں جو ملک کی عدالتوں سے باغی ہیں جو فرار ہیں جو ملک میں واپس آنا نہیں چاہتے جن کے کاروبار بار جن سے جب سپریم کورٹ میں پوچھا گیا کہ آپ کے ایون فیل اکاؤنٹس کی ڈیٹیل کیا ہے ایک قطری خط جن کی سیاسی سیاسی زندگی جن کی سیاسی جن کی سیاسی تاریخ جن کی بقا ایک قطری خط کی متحمل ہے آپ ایک قطری خط کی مار ہے آپ نے پاکستان میں چالیس سال سیاست کی آپ کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں آج ایک عام پاکستانی چھوٹی سی موٹر سائیکل خریدتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے میں نے اس دکان سے فلانی تاریخ پہ لی تھی پیسے میں نے کون سا گندم بیچ کے میں نے اپنی وہ موٹر سائیکل خریدی تھی ایک عام پاکستانی جو چھوٹا سا گھر بناتا ہے یہاں پہ عام سرکاری ملازم جو گریڈ سولہ گریڈ سترہ کا ملازم ہے وہ زندگی بر پیسے جوڑتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کہاں پہ کون سا گھر خریدنا ہے اس کے پاس تو منی ٹریل ہے اس کے پاس تو رسیدیں ہیں ملک کا وزیراعظم ایوان زہری میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور جب سپریم کورٹ میں سوال ہوتا ہے ان کا وکیل کہتا ہے وہ سیاسی بیان تھا وہ آج ہمیں یہاں پہ آکے کرپشن پہ بات کریں نہیں ہٹے گا پیچھے عمران خان کرپشن سے نہیں پیچھے ہٹے گا چاہے سب کچھ دعو پہ لگ جائے چاہے حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے چاہے اقتدار رہے نہ رہے عمران خان صاحب کرپشن سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گا بھاگنے والوں کو کہہ رہا ہوں آ جاؤ بیٹھ جاؤ سمنا کرو سنو سچ کا سمنا کرو آپ نے کرپشن کی بات تو کی آپ نے ٹریڈ کی بھی بات کی تو آپ کو میں یہ بتا دوں پاکستان کی ترقی آپ کو بھی اتنی پیاری ہے جتنی ہمیں پیاری ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے پچیس اشارہ تین بلین ڈالر دوہزار بیسی کس میں سے اب دوہزار اکیس بائیس میں جو ہماری پروجیکشن ہے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں وہ ہے بائیس اشارہ پانچ تین بلین ڈالر جہاں ہم نے جم کیا پچیس اشارہ تین بلین ڈالر تک تیرہ پرسنٹ کی وہاں پہ انکریز تھی اوورال ایکسپورٹ میں پچیس پرسنٹ گروت ریکارڈ ہوئی ہے جولائی ٹو ڈیسمبر دوہزار اکیس بیس میں اگر اس کو پشلے سال سے آپ کمپیر کریں اس وقت جو میں نے آپ کو فگرز دینی ہیں وہ آپ کے لئے پورے پاکستان کے لئے خوشی کی بات ہوگی کہ یہ بات مانتے ہوئے کہ مہنگائی کا ایشو ہے لیکن اس بات پہ امید بھی دیتے ہوئے کہ انشاءاللہ تین چار مہینوں میں اس پہ کمی آئے گی لیکن جو فگرز میں پاکستانیوں کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں جو فانانس ڈیویجن کامرس ڈیویجن حکومت پاکستان کی آثنٹک فگرز ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا ملک آپ کا ملک چیرمنٹ صاحب ہم سب کا ملک اوپر جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی دسمبر آگست دوہزار اٹھارہ میں جون دوہزار اٹھارہ میں جب فائنانشل ہیئر کلوز ہوا میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی حکومت جب ختم ہوئی آپ کے پاس نو ارب ڈالر کا فورن ایکسچینڈ ڈیزرور تھا جو شرم کی بات ہے ایک نیوکلر ملک میں جس کو اس وقت بھی ستر اکھتر سال ہو گئے تھے بنے وے ایک ملک جس کے پاس تین مہینے کا امپورٹ بل نہیں تھا کوئی بھی ملک اس وقت کومیٹی آف نیشنز میں جو اپنے آپ کو ڈیویلپنگ یا ڈیویلپ کنٹری سمجھتا ہے وہ ملک اپنے پاس تین مہینے کا فورن ایکسچینڈ ڈیزرور رکھتا ہے جناب چیرمن صاحب جب یہ گئے ہیں نو ارب ڈالر کا فور ایکس ریزرور تھا سوال ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اتنا مضبوط کیا تھا جناب چیرمن صاحب مسلم لیگ نون سے میرا سوال ہے کم از کم بیس ارب ڈالر کا فور ایکس ریزرور آپ کو چھوڑ کے جانا چاہیے تھا آپ نے چار سال اساقڈار صاحب کی سیاست کی ان کی جو ایکنومکس تھی اس پہ ملک کو چلایا آرٹیفیشلی روپی کو منٹین رکھا آپ نے روپے کو ضرور سو ایکسو پانچ پہ رکھا ہوگا لیکن آپ نے جو ڈالر پھونک ڈالے مارکٹ میں جو سٹیر بینک سے روپے ادھار کے لے لے کر لے لے کر اور چھپوا چھپوا کے جو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا اسی وجہ سے جب مفتہ اسماعیل صاحب آپ کی جماعت کے فانینس منسٹر محترم مفتہ اسماعیل صاحب میں آکے ہم نے نہیں مفتہ اسماعیل صاحب نے آخری سال میں آکے مسلم لیگ نون کی وہ جو ڈار نومکس جس کو کہتے ہیں سارک ڈار صاحب کی اس کو آخری سال میں ریورس کیا اور روپے کو ڈالر کے مقابلے میں پیریٹی پر لانے کے لئے اس کو مارکٹ بیسٹ کیا جو کام ہم نے دوہزار اٹھارہ میں کیا وہ آپ کی اپنی حکومت میں آپ کا اپنا فانینس منسٹر جو ہے وہ آخر میں شروع کر چکا تھا اس کا مطلب ہے کہ میان آواز شریف صاحب کی اکنومک پالیسز کے خلاف ریولٹ اندر سے شروع ہو چکی تھی کیونکہ ان کی اپنی حکومت میں آخری سال میں وہ ریورس ہوا اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو نو ارب ڈالر کا فور ایک سیزرز ہمیں ملا آج انیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر کا فور ایک سیزرز ہم کراس کر چکے ہیں اور انشاءاللہ دوہزار اکیس بائیس جو ابھی دوہزار بائیس کا جون آئے گا آپ بیس سے چوبیس ہزار ارب ڈالر کا فور ایک سیزرز پر بیٹھے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان جناب چیرمن صاحب ہم جو ورج پہ تھے جو اب بیگ رپسی کے ورج پہ تھے آج پاکستان بینک رپسی کے ورج پہ نہیں ہے آج پاکستان بینک رپس نہیں ہو رہا آج ہمارے پاس تین مہینے کا فور ایک سیزرز ہمارے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ایک اور چیز جو اس پارلیمان کا ایک لوہ ہے دیپ لوہ جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ ساٹھ پرسنٹ سے آپ کا دیپ جی ڈی پی ریشو جو ہے آپ کا اس سے بڑھنڈا نہیں چاہیے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں وہ اسی پرسنٹ کو کراس کر گیا آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو ہم ستر پرسنٹ پر واپس لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو لوہ کے مطابق ساٹھ پرسنٹ کے قریب لے جانے کی برپور کوشش کریں گے انشاءاللہ ایکسپورٹس کی بات آپ کرتے ہیں جنابِ علی جنابِ علی وہ تو بھاگے ہم ادھر ہی ہیں کیونکہ ہم دوہزار تئیس میں بھی ادھر ہی ہیں انشاءاللہ کیونکہ ہمارے کاروبار ادھر ہیں کیونکہ ہمارے پرکوں کی قبریں ادھر ہیں کیونکہ ہمارے گھر ادھر ہیں کیونکہ ہم نے ادھر کے ٹکٹ نہیں آخرت کا ٹکٹ ادھر ہی سے کٹانا ہے عمران خان بھی ادھر ہے علی محمد بھی ادھر ہے محسن عزیز صاحب فونیوز نہ کریں جارل شہزاد بھی ادھر ہے صحف الانیازی بھی ادھر ہے ہم سب ادھر ہی ہیں فیصل جاوید بھی ادھر ہے مرتے دم پہ کتہ رہے ہیں نہ بھاگیں گے نہ لوٹیں گے نہ لوٹنے دیں گے ایکسپورٹ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس وقت ایکارڈنگ ٹو دو فگرز آتھا فائننس ڈیویزن فائننس منسٹر شاکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا پر منت آپ کا فورن آپ کا ایکسپورٹ جو تھا وہ ٹو بلین ڈالر سے ایک ٹیڈی پیسہ زیادہ نہیں تھا پر منت آج ہم تین ارب ڈالر پر منت کو ٹیچ کریں یہ کتنا ہو گیا یہ جناب پچاس پرسٹ انکریز پر منت ہو گئی اللہ تعالیٰ کے کرم سے باوجود اس کے کوویڈ آیا جنابے چیرمن صاحب کوئی تو وجہ تھی کوئی تو اللہ کی مدد تھی اس آدمی کے پیچھے جو مرد بوران ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں سمجھتا نہیں سمجھتا تب ہی تو ملک کے تمام لٹیورے کو ملک سے بھگا دیا ہے نہیں سمجھتا تب ہی تو جب دنیا کا سارا جی ڈی پی نیگٹیو میں جا رہا تھا جپان کا جا رہا تھا امریکہ کا جا رہا تھا یکی کا جا رہا تھا سر میں ختم کرتا ہوں اندوستان کا جا رہا تھا سارے نیگٹیو میں گئے ہم کسی ملک کے نیگٹیو میں جانے پر خوش نہیں ہیں لیکن وہ ڈیولیپ کنٹریز ہیں ان کے ایک ایک سیکٹر کا بجٹ ہمارے ملک کے پورے بجٹ سے بڑا ہوتا ہے لیکن دیکھیں جاپان نیگٹیو جی ڈی پی میں گیا جرمنی گیا یوکے گیا آپ کا ملک اللہ کے کرم سے کوویٹ کے دوران 3.9 کو ٹچ کر رہا تھا آج تاریخ کا سب سے ہائیسٹ پشلی تاریخ کا کیونکہ 5.5 مسلم لیگ نون نے ٹچ کیا تھا لیکن 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ آج ہمارا 5.37 جی ڈی پی گروت ہے لیکن صرف 1.9 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ میں جون دوہزار اکیس کی فگرز آپ کو دے رہا ہوں یہ دوہزار اکیس سے دسمبر کے بیچ میں جو انکریز آئی ہے جو ایک اخبار میں بھی کوٹ ہوئی ہے اس کا انڈ آپ کو دوہزار بائیس میں بتائیں گے لیکن جو آپ فائننشل ٹرائزیکشنز کا ڈیٹیل دیتے ہیں وہ فائننشل ڈیر کے کلوزنگ پہ دیتے ہیں اور فائننشل ڈیر کی کلوزنگ یہ ہے کہ 1.9 بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اللہ کے کرم سے 5.3 7% جی ڈی پی گروت ہے انہوں نے 5.5 کی تھی لیکن 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ انہوں نے وہ گروت کی تھی جناب چیرمن صاحب ایک ملک بڑھتا ہے اپنی یہ قرضوں سے کیسے نکلیں گے کہ ہم حضید قرضے لے کے نہیں اپنی پرڈکشن بڑھا کے پرڈکشن کیسے بڑھی وہ میں نے تھوڑا سا بتانی کی کوشش کیوں نے چیخو پکارہ ڈالی اب آپ سنیں آرام سے ٹیکسٹائل میں بڑا کہتے ہیں ٹیکسٹائل انڈرسٹری ڈوب گئی آج کاؤٹن کی بات ہوئی 2020 میں 7,460 ملین ہماری ایکسپورٹ تھی اس وقت 9,471 ملین ہو چکی ہے 27% انکریز ہے ایگری کلچر میں 2,249 ملین تھی اب 2,818 ملین ہو چکی ہے یہ 25% انکریز ہے منفیکچرنگ نون ایکری کلچر اس میں 2004 ہماری ملین ایکسپورٹ تھی 2020 میں اب 2,529 ملین ہو چکی ہے یہ 26% انکریز ہے اور انجینئرنگ میں 325 ملین پچھلے سال تھی 329 ملین اس سال ہو چکی ہے کٹیگریز وائز جیٹر ہے وہ پہلے میں بتا بھی چکا ہوں صرف ایک منٹ میں آپ کو ریوائز کرا دیتا ہوں جلدی وائنڈ اپ کریں صرف ایک دو منٹ میں اللہ کے کرم سے ٹیکسٹائل سیکٹر جس طرح میں نے بتایا 7,460 ملین سے بڑھ کے 9,471 ملین ہو چکا ہے جو اللہ کے کرم سے 27% انکریز ہے اس میں ڈیٹیل یہ ہے ہون ٹیکسٹائلز 14% انکریز منز گارمنٹس 10% انکریز کارٹن کلوتس 26% انکریز کارٹن یان یہ سننیں یہ فگرز بڑی مزیدار ہے جی آپ کی ٹوٹل اگریکلچر ایکسپورٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے 25% انکریز ہے 2249 ملین سے بڑھ کے 2818 ملین اس میں سننیں جی رائس 964 سے 1093 یہ 109 ملین کی انکریز ہے فروٹس ان ویجیٹیبلز 319 سے بڑھ کے 381 یہ 42 ملین کی انکریز ہے ایتھائل الکوہل 140 سے 219 یہ 89 ملین کی انکریز ہے آپ کی میٹ جو ہے 164 سے 179 یہ 5 ملین کی انکریز ہے ادھر آئل سیڈن اولیگریس فروٹس سینتی سے 156 ملین یہ 119 ملین کی انکریز ہے اور لیڈر گوڈز آخری مجھے ایک منٹ دے دیں کیونکہ پاکستان میں ہماری انڈسٹری بن پڑی تھی پچاس ہزار پاور لومز اس حکومت نے سٹارٹ کی ہیں فیصل آباد میں یہ سر سننیں منفیکچننگ ایکسپورٹس جو ہم بناتے ہیں آپ کی نون ایگری کلچر 2004 سے 2529 پہ یہ پہنچ چکی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آل 26% انکریز آپ سنتے جائیں سنتے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں لیڈر 412 سے 471 ملین یہ 59 ملین کی انکریز ہے ہماری انکریز WOW193 سے 243 ملین یہ پچاس ملین کی انکریز ہے ہماری انکریزیں گوٹ میکنے جی 184 سے 209 ملین یہ 23 ملین کی انکریز ہے آلومنیم آم obliguit کی ایک تالیس سے پچاسے ملین یہ چواریس دمیاد خان صاحب تھ射 ملین کی انکریز ہے انکریز ہی انکریز ہی انکریز ہی انکریز ہی انکریز ہی